بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو جیسے میں نے گروپ میں پوسٹ کیا تھا کہ ایف سی آر کے بارے میں ہیں کہ ایف سی آر کیا ہوتا ہے فارمر اس کو کیسے ہیوٹلائز کرتا ہے اس فارمولے کو اور اگزیکٹ کلکولیشنز کیسے نکالتا ہے کہ اس کی کتنی فیڈ لگے گی کتنی فیڈ ریکوائیڈ ہے اور سال کے اینڈ میں جو وہ نکالتا ہے تو وہ یہ نکالتا ہے کہ اس کی کتنی فیڈ کھانے کے بعد مچھلی نے کتنا وزن کیا ہر فارمر کا علیدہ سے فارمولا ہوتا ہے وہ اپنے اس فارمولے کے تحت اپنی کلکولیشنز کرتا ہے کوسٹ نکالتا ہے تو فیڈ کی جو کوسٹ ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے اور یہ بڑا میجر کردار دھا کرتی ہے فنڈنگ میں نا کہ آپ کے کتنے پیسے تھے اور آپ نے اس کے اوپر کتنا ایکسپینس کی اور بعد میں اس میں سے کیا نکالا کچھ فارمرز جو نہیں فوڈ کر پاتے وہ نارملی فیڈ کرواتے ہیں یہ ہماری نرسری کا تلاب یہ اب کو نظرہ رہا ہے یہ نرسری ہے اور ایک نرسری ہماری یہ ہے تو اس کا تمپریچر بھی ٹھیک ہے آج کافی موسم اچھا رہا ہے دھوپنے کے لیے تھی لیکن فارمرز کے جو حالات ہیں وہ پریشان کن ہیں جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ مچھلی کا ریڈ پاکستان میں کافی گم ہو گیا تو ایف سی آر پر ڈسکس کرتے ہیں ایف سی آر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی نے آٹھ مہینوں میں کتنا ویڈ گین کیا اور ہم نے اس کو ٹوٹل فیڈ کتنی ڈالی اس کی مثال ہے میں نے آپ کو فارمولا سمجھایا تھا کہ ہم ویڈ گرام میں کتنا نکالتے ہیں کہ کتنا نکالتے ہیں فرض کریں ایک مچھلی نے دو کلو خوراک کھائی ہے پورے آٹھ مہینوں میں ٹھیک ہے ٹو کیجی کو آسٹ آئی ہے اور اس کے بدلے اس نے ویڈ کتنا کیا ہے اب اس سے میچ کرنا ہے یعنی ایک کلو خوراک ہزار گرام خوراک کھانے سے مچھلی نے چھے سو گرام وزن کی ہے سات سو گرام کی ہے آٹھ سو گرام کی ہے یہ ہم نے نکالنا ہوتا ہے اچھا یہ کیا اتنا اہم ہے یہ نہیں ہے بہت اہم ہے ایف سی آر نکالنا اتنا ہی اہم ہے جتنا آپ بہت زیادہ سیریس ہیں اپنے فارم سے بجٹ بجٹ کو ارجسٹ کرنے میں اور اس سے منافع لینے میں فرض کریں آپ نے خوراک جو ڈالی ہے اس کو ڈالتے گئے ہیں ڈالتے گئے ہیں ڈالتے گئے ہیں ایف سی آر آپ نے چیک نہیں کیا اینڈ میں آپ نے دیکھا یار اتنا منافع کم کیوں نکلے تو اس کم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے نمیور اون فیڈ زیادہ لکھی گئی ہے اور ڈالی نہیں گئی شاید یہ ہم لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے فارمرز کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی فیڈ جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ جو فارمرز اپنے فارم پر نہیں جاتے ان کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے فیڈ ڈالی جا رہی ہے ڈالی جا رہی ہے کتنی ڈالی جا رہی ہے جو جتنی آپ نے لکھ کے دی اتنی ڈالی جا رہی ہے ریزلٹ کی طرح ہے پھر ایک تو ریزن یہ ہے کہ فیڈ ڈالی ہی نہیں گئی سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ نے فیڈ غلط ڈالی ہے یعنی جس طرح فیڈ ڈالنی چاہیے تو ویسے ڈالی نہیں گئی یا آپ کی مچھلی نے ویسے فیڈ کھائی نہیں جیسے اس کو کھانے چاہیے جس کا مطلب اس کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے اگر آپ مچھلی کو بہت زیادہ فیڈ کرا رہے ہیں اور وہ فیڈ نہیں کر رہی خوراک کہاں جائے گی ضائع ہوگی آپ نے فارمولے کے تحت نکالا کہ ایک ہزار کا جو آپ کا ایک پاؤنڈ ہے ایک اڑکا ہزار اس میں مچھلی ہے تو پندرہ کلو آپ کے ڈیلی کی خوراک لگ رہی ہے آپ نے اس حساب سے اسٹیمنٹ نکالا اور اس کو خوراک ڈال رہے ہیں لیکن وہ خوراک کھانے رہے ضائع ہو رہی اور آپ اس کی انسپیکشن نہیں کر رہے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوگی ایف سی آر کے انکریز ہونے کی اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ پرائز کس طرح نکالی ہے کاؤس کتنی نکلی ہے جو پہنڈ ہمارے کلیر ہو چکے ہیں ان کی کاؤس کس طرح نکلی وہ بھی شیئر کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ فارمرز کے لیے یہ جی چیز نکالنا ہے یہ بہت ایم ہے اور جب بھی آپ طلاب کو خالی کریں تو آپ اپنے نکالیں کہ آپ نے اس کی خوراک پر کتنا انویسٹ کیا اور اس میں سے کتنا ریٹ نکلے بہت زیادہ ہائی پروٹین خوراک دینے سے بھی نقصان ہوتا ہے کم دینے سے بھی نقصان ہوتا ہے اب ہم نے 40% تک یوز کی ہے 30% والی بھی یوز کی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ فارمنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس طلاب پر پچھلے تین سالوں میں اتنی محنت کی تھی تو اس کا اوٹ پوٹ اس سے زیادہ نہیں ہوا یعنی کہ اب ایک ہی طلاب ہے ایک ہی دو طلاب ہے دونوں میں برابر کا سیڈ ہے ایک میں سے وزن نکلتا ہے ڈھائی کلو اور ایک میں سے ایوریج نکلتی ہے دو کلو کی زیادہ ٹھیک ہے تو ساری چیزیں برابر ہونے کے بار فارمنگ جب یہ چیزیں ریڈ کرتا ہے تو پھرے وہ ان کو ایڈجسٹ کرتا ہے ایڈجسٹ کیسے کرتا ہے وہ اس جو ایریا ہوتا ہے یا جو اس کا پونڈ ہوتا ہے اس کے پر وہ اتنا ہی انویسٹ کرتا ہے جتنا اس سے آؤٹ پوٹ لے سکے وہ اس کو بڑھاتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے ابھی مثال دی وہ اچھے طاقتور پونڈ میں یا اس کی جو نیچر ہوتی ہے اس میں فرق اس لیے بھی عادت ہے کچھ پونڈ میں سیپیج ہوتی ہے کچھ میں نہیں ہوتی کسی میں بہت زیادہ سیپیج ہوتی ہے جو بھی نقصان دے ہے کیونکہ پانی اس کو فیل کرنا بار بار اس میں جنرل ڈسکیشن بھی ہوگی آپ کے ساتھ اور آج ہماری دعوت بھی تھی بہت سارے دوستوں کے ساتھ جو جاننے والے تھے انشاءاللہ فارمز کی دعوت آگے ہونے جا رہی ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کے لوگ ہونا جو انفرمیشن نکلتی ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی ہے اور ہم ایک دستے کے ساتھ وہ انفرمیشن شیئر کرتے چلے جاتے ہیں تو امید ہے اف سی ار کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا باقی اس کے پیپر بہت سارے چھپے ہوئے آپ ان پیپرز میں ریڈ کرتا رہا میں آرٹیکلز ریڈ کر رہا تھا اس میں سے اف سی ار کے بارے میں کافی تفصیلی کی ہوئی تو عمومان بس جو بیسک فارمولا ہے جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ فیڈ کتنی ڈالی ویڈ کتنا لی ہے یہ دو چیزے ہم نے ایڈجسٹ کرنی ہے اگلے سال کی تیاری اسے حساب سے کرنی ہے کہ اس طلاب میں کتنی فیڈ ڈالنی ہے مچھلی کتنا گروہد کرتی ہے جو ایف سی آر ہے یہ مچھلی کی نیچر پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے رہو کے اوپر ایف سی آر لگائیں گے وہ کچھ اور دے گی گراس پر تھیلے پر مراکھی پر ان کے اوپر ایف سی آر اور لگے گا اور ریزلڈ اور نکلے گا طلاپیا پر ایف سی آر الیدہ سے لگتے ہیں طلاپیا ایک اچھی گروہد کرنے والی ہے اور اس کا سیڈ جو ہے وہ اس کی جو نیچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو تلاپیا وہ اس کی جو کنزپشن ریشو ہے یا وہ کہاں سے کھاتی ہے کیسے کھاتی ہے تلاپیا کے جو ہے نا وہ اس حساب سے جو ایف سی آر نکلتی ہے وہ رہو کے ساتھ نہیں میچ کی جا سکتی اس کی ایک ایلیدہ کٹیگری تو اگر آپ تلاپیا کرنا چاہتے ہیں تو اچھی پروٹین جیوز کریں اور ایف سی آر اس کا جو ریشو ایفیڈ کنزمشن ریشو اس کو نوٹ کرتے جائے سیکنڈ ہی ہے کہ اس کی ایٹنگ جو کھانے کی اس کی پیٹرن ہے اس کو بھی ریڈ کریں کہ وہ کس طرح کھاتی ہے میں نے ایک تلاپ میں کل ایک بھائی سوال کر رہے تھے تو میں نے وہ ابزرگ کر رہا تھا تو وہ کہ رہو جو ہے نا وہ چھوٹے تلاپ میں کیوں نہیں رہ سکتی اس کی سب سے اوڑی بجائے کچھ مچھلیاں تنگ جگہ میں نہیں رہ پاتی رہو اب میں اس کی اوپر ریسرچ تو بھی نہیں کرتا لیکن ہم نے جو سمجھا دیکھا ابزرگ کیا رہو کو اگر آپ چھوٹے تلاپ میں جتنا سائز پانڈ کا چھوٹا ہوتا جائے گا رہو کی گروت ختم ہو جائے گی کبھی آپ نے سنایا کہ کیج فارمنگ میں رہو کیا اتنا وزن نکالا جائے گا نہیں نکل سکتا اور امید ہے آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور مل گئی ہوگی باکہ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا ٹائم زرہ سپیڈ سے گزر رہا ہے اور فارم کی جو بیس بنانے کے اوپر ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ جو فارمرز اپنے تلاب بنا چکے ہیں وہ بوٹم میں کیا گھر ڈالیں کن کے چیزوں کا اڈیشن کریں اس کے بارے میں میں انشاءاللہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تب تک اجازت ہے والسلام اللہ حافظ